موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا العباد اللذین اصطفاء امعباد محترم نادرین ہم اپنا موضوع پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں اور بات چل رہی تھی خضولہ پر جیسے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا خضولہ پر میں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ نے ارشاد رمایا کہ شیطان انسان کو خضول کر دیتا ہے اور دونوں طرف سے کفار مسلمین کی فوجیں میدان بدر اتری ہی اور جنگ شروع ہو رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے جبرائی جبرائیل امین کو فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے میدان بدر میں اتارا ابلیس نے جب دیکھا فرشتے اور جبرائیل امین اتر رہے ہیں ابلیس نے جب پہچان لیا کہ جبرائیل امین آ رہے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو واقعی ابلیس نے سمجھا اب ہماری خیر نہیں ہماری لڑائی اب محسس سلم سے نہیں ہوگی باقاعدہ ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی فوج لے کر آ رہے ہیں ابو جہل کو پتا نہ چلا لیکن ابلیس کو پتا چلا اس نے سوچا خیر اسی میں ہے کہ اب چھوڑ کر کے بھگ جاؤ کہا کہ ابو جہل تم لڑو میں تو نہیں لڑوں گا میں وہ فوج دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو پھر ابلیس اپنی شیطانی شکل میں ہوا اور گائب ہو گیا اب آپ درہ دیکھیں ابو جہل کو کس طرح لاوارس میدان بدر میں چھوڑ کر کہ ابلیس چلا گیا اسی لیے اللہ نے بحل فرمایا شیطان انسان کو کا خضول ہے این موقع پر جب لڑنے کی باری آئی تو ابلیس اپنی پوری فوج لے کر کہ گائب ہو گیا ابو جہل اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا اور ابو جہل وہیں قتل ہوا سارا کفر کا زور ٹوٹ گیا ایک میں نے مثال دی ایسی بہت ساری مثال ہیں اِذْ قَالَ لِلْنِسَانِ اِقْفُرْ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے کفر کرانے کے لیے جب انسان کفر کر ڈالتا ہے تو شیطان کہتا ہے اِنِّي بَرِيُنْ میں بَرِي ہوں میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا ناظرین یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں کہ خضول کا معنی آپ کے سامنے وعدے ہو جائے اب خضول کا معنی ہوتا ہے بے یار و مددگار لا وارش بے سہارہ بے یار و مددگار جس کی کہیں سے کوئی مدد نہ ہو کوئی سہارہ نہ ہو عربی دمان میں اس کو کہا جاتا ہے خضول اب آئیے حدیث سمجھیں سنن ترمیدی کے حدیث میں بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اشارت رمایا کہ المسلم اقل مسلم مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا یقونوہو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کبھی خیانت کا معاملہ نہیں کرتا وَلَا يَقْذِبُهُ کبھی جھوٹا معاملہ نہیں کرتا وَلَا يَقْذُلُهُ اور مسلمان اپنے بھائی کو کبھی خضول نہیں کرتا کیا مطلب ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے کبھی اپنے بھائی کو بے یار و مددگار بے سہارا نہیں چھوڑتا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ناظرین درہا اس پر غور کرو نبی علیہ السلام فرمارے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائیوں کو کبھی بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا بلکہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے مسلمان بھائیوں کا وہ مددگار ہوتا ہے ہمیشہ وہ مدد کرتا ہے اور یہی موضوع سکھن تھا وَلَا يَقْذُلُهُ پھر آگے نبی رہ السلام نے اسی حدیث کے اندر اور دو تین باتیں بیان کی وہ بھی انشاءاللہ فائدے مند ہوں گی ناظرین کے سامنے ہم رکھ دینا مناطب سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کی ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں ساری چیزوں سے مراد پھر آپ نے رشاہ ترمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی یہ ساری چیزیں حرام ہیں کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ان تینوں چیزوں پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا نمبر ایک ایک مسلمان اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کا قتل حرام سمجھتا ہے کبھی مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرتا نمبر دو ایک مسلمان ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو حرام سمجھتا ہے جب تک مسلمان بھائی اجادت نہ دے اپنے مسلمان بھائی مال کو ہاتھ نہیں لگاتا حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چوری کرتا ہے نہ گسپ کرتا ہے نہ فریب دیتا ہے ہمیشہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ناجائد ایک پیشہ لینا بھی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے نمبر تین ہمیشہ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے مسلمان کی عزت اپنی عزت سمجھتا ہے اس کی حرمت اپنی حرمت سمجھتا ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی توہین کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے آنے فرمایا پھر نبی الہی سرات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بات کہی تین مرتبہ فرمایا اے لوگو تقوی یہاں ہوتا ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا اے لوگو تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی دل میں ہوتا ہے آپ نے اشارہ فرمایا کہ دل میں اگر تقوی آ جائے تب ہی انسان کے جسم کے سارے آدھا جو ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں ہمیشہ انسان کے دل کی بات ہوتی ہے انسان کا دل صاف ہے انسان کے دل میں تقوی ہے تو اس کے سارے ظاہری آمال بھی درست ہو جایا کرتے ہیں آپ نے تقوی کی نشان دے کہ تقوی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے زبان سے تقوی نہیں آتا تقوی آصل میں دل میں ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین نبی علیہ السلام نے ایک بڑی اہم بات بیان کی جس بیماری میں آج دنیا کے سارے مسلمان مفتلا ہیں وہ کیا ہے؟ آج دنیا میں ایک مسلمان کو اللہ نے حسن دے دیا حسن و جمال دے دیا اب وہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو بیکار سمجھتا ہے ایک انسان کو مال دے دیا ذرا زیادہ مال و دولت کا مالک بن گیا اب وہ سارے محلے کے مسلمانوں کو حقیر ہے جو ظلیل سمجھنے لگتا ہے نبی علیہ السلام نے اسی عیب کی طرح نشان دی کیا فرمایا بحسب من الشر ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایحکر آخاہ المسلم بحسب من الرجل ایک آدمی کو برے ہونے کے لیے بنہگار اور مجرم ہونے کے لیے علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنے لگے بحسب من الرئم من الشر آدمی کے مجرم آدمی کے گنہگار آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ایحکر آخاہ المسلم کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور ضلیل سمجھے مسلمانوں کو حقیر اور ضلیل سمجھنا انسان کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور شاید ناظرین کا بھی حدیث سنی ہو صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے دو آدمی تھے دونوں مسلمان ایک آدمی بڑا نیک صالح اور دوسرا بیچارہ جو تھا نیکیاں کرتا لیکن کچھ گناہوں کا اتنا عادی بن چکا تھا کہ وہ گناہ کبھی چھوڑ ہی نہیں پاتا تھا جو نیک صاحب تھے وہ اس کو برابر سمجھاتے رہے بھائی تم یہ گناہ کرتے ہو بعد آ جاؤ نہیں بعد آیا پھر دوبارہ سمجھایا گناہ سے بعد آ جاؤ بار بار گناہ سے روکتے رہے اور وہ بعد نہیں آیا جب عالموں یا لوگوں کو سمجھانے والے جو نیک انسان تھے انہوں نے زیادہ زد کے تمہیں چھوڑنا پڑے گا یہ گناہ تو بندے نے کہا بھائی تم شپر ہو میرا اور میرے رب کا یہ معاملہ ہے اللہ اکبر ہے اس انسان نے سامنے والے کو یہ کہے کر کیا جواب کیا عالم دین میں ایک جو تھا وہ سمجھا رہا ہے کہ گناہ چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو بہت اسرار کیا زد کیا تو آخر کر چڑھ گیا وہ آدمی اس نے کہا اچھا آپ خاموش ہو جائیں ہم گناہ کرتے ہیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے تم خاموش رہو اب جو سمجھانے والے تھے نیت صاحب ان کو گستایا کہا واللہ لا یغفروک اللہ اللہ کی قسم اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا اتنا بڑا فتوہ دے دیا اللہ اکبر یہی ہے میرے بھائی ایک مثال دے رہا تھا کہ نبی علیہ السلام میں یہاں فرمائے لوگوں خبردار اپنے کسی مسلمان بھائی بدشکل ہو غریب ہو فقیر ہو لیبر ہو مزدور ہو خبردار کبھی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا تمہیں نہیں پتا کہ وہ غریب ہے بدشکل ہے لیکن اس نے رب کے لیے کیا کیا کر کے رب کے ہاں کیا اوشہ مقام و مرتبہ بنا رکھا ہے تمہیں نہیں پتا ہے اس لیے خبردار کسی مسلمان کو کیسا بھی ہو حقیر نہیں سمجھنا ورنہ جہنم میں جانے کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے اب حدیث بتا رہا تھا انہوں نے سمجھانے والے نے گصے میں آ کر کہ فتوہ دے دیا اس کو حقیر سمجھا کناہ کر رہا تھا توبہ کا دروادہ کھلا ہوا ہے آپ سمجھاتے رہتے لیکن انہوں نے گصے میں آ کر کہا تو میری بات نہیں مانتا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تجھے جہنم میں ڈالے گئی گصے میں آئے اس طرح فتوہ بھی ختم دونوں کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ رماتے ہیں جب دونوں کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اللہ رب العالمین نے جو برا انسان تھا اس کو جنت میں داخل کیا اور جنہوں نے اتنے زوردار فتوہ دیا تھا اللہ تعالی نے ان کو جہنم میں داخل کیا ناظرین کیوں ہوا انہوں نے ایک گنہگار مسلمان کو بہت زیادہ حقیر اور کم تر اور ظلیل سمجھا اور پڑوس میں ایک بڑے نیک صالح انسان رہتے تھے انہوں نے بار بار سمجھایا لیکن بعد نہ آیا اس کو بھی زید آ گئی تو آخر میں پڑوسی جو سمجھانے والے تھے نیک انسان انہوں نے گصے میں آ کر فتوہ دے دیا کہ اللہ کی قسم خواہ کے کہتا ہوں اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا نتیجہ یہ ہوا ناظرین کہ جب دونوں مرے اللہ تعالیٰ نے گنہ دار کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیان کے مطابق کے بہت پرانا گزرا ہوا واقعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر یہ ہوا ہی اپنے نبی کو بتایا اور نبی نے امتیوں کو بتایا تاکہ ہمیں عبرت و نصیحت آسیل ہو کہ ہم کبھی کسی گنہ گار کا گناہ دیکھ کر دے حکیر اور معمولی سمجھ کر کے اس پر جہنمی ہونے کا فتوہ نہ دے دے اپنے آپ اس سے بہت اچھا نہ سمجھ لیں مسلمان کو کبھی حکیر نہ سمجھو کہ اسے پتا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اسے نبی علیہ السلام نے بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ حدیث بجان کی اور سب کے لیے باعث عبرت و نصیحت اور قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا میرے سامنے سرمایہ عصوہ ہے کہ کسی مسلمان کے چند گناہوں کو دیکھ کر کے ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ہم اس کے صدہاریں اس کو بتائیں لیکن اگر ہم نے کہے تو اس کو حقیر سمجھ کر کے جہنمی ہونے کا فتوہ نہ دے دیں توبہ کا دروادہ اللہ نے کھلا رکھا ہے ہم اس کے لیے توبہ کا دروادہ بند نہ کر دیں تو بات چل رہی تھی میرے بھائیوں کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ نمائیا کسی مسلمان کے گنہگار برے ہونے جہنمی ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ نیکیاں تو بہت کرتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر اور زلیل سمجھتا ہے ناظرین یہاں ایک بات اور بتائیں کہ کبھی بھی یہ میری بات نوٹ کر لیں میری بات نہیں رسول اللہ اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی بھی کسی مسلمان کو کلمہ کو کیسا بھی ہو آپ اس کی گروبت اس کے فقر محتاجگی اس کی محنت مزدوری مہلے کشیلے کپڑے فتے پرانے لباس ننگے پیر بے سہارا روڈوں پر گھومنے والے گریب کو کبھی حکیر نہ سمجھیں کیوں نبی علیہ السلام رسول اللہ ساتھ رماتے ہیں صحیح ہے ان کی حدیث کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو غریب ہیں مشکین ہیں محتاج ہیں فتے پرانے کپڑے بہنے ہوئے کسی کے دروادے پر ملنے کیلئے جائیں تو بڑے صاحب ملنے میں توہین کیلئے تیار نہیں ہوتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مدفوع کسی دروادے پر کھڑے ہو تو کوئی دروادہ کھول کر اندر لینے کیلئے تیار نہیں ہوتا کوئی اپنے آفش مجھ کو گھسنے ہی نہیں دیتا سب اس کے لباس کو دیکھ کر اس کے فقر و محتاجی کو دیکھ کر کے اس کے محنت مزدوری والے پیشے کو دیکھ کر کے لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے دروازے سے دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں لیکن عارف فرمائے یاد رکھو لو اکسم علی اللہ لعبر رہو دھکا دینے والوں سن لو اسے حقیر سمجھنے والوں کان کھولو شاہت اللہ کی قسم جس کو تم فتے پرانے تپڑے محنت مزدوری کرتے ہی دیکھ کر کے دھکے دے کے واپس لوٹا دے رہے ان میں کتنے ایسے ہیں اپنے اخلاص اپنے ایمان اپنے تقوی اپنی عبادت اور اپنی پرہدگاری کی بنا پر اللہ کے ہاں اتنا اونشہ وقام انہوں نے بنا رکھا ہے اگر وہ کسی چیز کے کرنے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالی ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے انسان ہے کبھی کسی حقیر کو سمجھے شہی بخاری اور مسلم کی روایت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی جنتی صحابی ہیں عشر مبشرہ میں سے ہیں ایک دن ان کے ذہن میں سعد بن نبی وقاس کے کہ فلا آدمی جو ہیں فلا 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 وہ ہمارے بعد مسلمان ہوئے ہمارے بعد ہجرت کیے اور ہماری طرح ان کو دین میں تکلیم بھی نہیں اٹھانی پڑی ہم نے یہ کیا یہ کیا ہمارے یہ منا کی وی یہ فضائل سب کچھ اور سامنے والے کو ذرا اپنے سے چھوٹا درجے کے صحابی ساری قربانی دین کے لئے دی ہیں لیکن مسلمان ایک زوسرے صحابی تھے ان کو اپنے سے حکیر سمجھا نبی علیہ السلام کو پتا چل گیا آپ نے بنایا سعید بن ابی وقاس ہم نے سنا ہے کہ تم سمجھتے ہو کچھ فلا آدمی سے اچھے ہو یاد رکھنا خبردار اے ساد اللہ کی قسم خواہ کے کہتا ہوں کبھی کسی ضعیب مسلمان گریب کو اس کی حالت کو دیکھ کر کے اس کو حکیر نہ سمجھ ساد تمہیں معلوم ہے یہی تمہارے گریب مسلمان تمہارے غریب مسلمان جو ہیں جن کو تم حکیر سمجھ رہے ہو انہی کی برکت سے میدان جنگ میں اللہ تعالی تمہاری مدد کرتا ہے اور انہی گریبوں کی برکت سے ترزکون اللہ تعالی تمہیں رشق دیا کرتا ہے بلکہ بعد روایت تمہیں آیا انہی گریبوں کے اخلاص ان کی دعائیں ان کی نماز کے برکت سے اللہ تعالی دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں تمہیں غلبہ عطا کرتا ہے تمہیں رشق دیتا ہے تمہیں برکت سے نوازتا ہے اس لئے کبھی بھی کسی کنماغوں کو حقیر نہ سمجھو کسی مسلمان کو نیکیاں کر رہا ہے وہ سکتا ہے گریب مشکین فٹے پنانے کپڑے پہنے دیکھ کر کے کبھی اس کو حقیر نہ سمجھو وہ سکتا ہے کہ کپڑے تو مال سے گریب ہیں کپڑے سے محروب ہیں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ دین اور تقویے سے مال آمال ہو اللہ تعالی کیا دین اور تقویے کا اعتبار ہوتا ہے مال کا اعتبار نہیں ہوتا ناظرین یہ حدیث انتہا کو پہنچی اسی پر مکمل ہوئی کہ نبی علیہ سراب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمانا کہ اے لوگوں ایک انسان کے گنہگار اور مجرم ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و ذریر سمجھے اے مسلمان نبی علیہ سراب کے گفتار میں کردار میں چال چلن میں تمہارے لئے بہترین عصوہ اور نمونہ ہے نبی کو دیکھو کہ نبی کس طرح سے خدمتیں خلق کر رہے ہیں اور نبی کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی نبی کا عصوہ اپنانے کے توفیق نصیف فرمائے محترم ناظرین وقت مکمل ہوا اور باتیں کچھ باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اپنا یہ موضوع سخن لے کر حاضر ہوں گے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی